کہ ان کے شوہر کا وصال ہو گیا تھا اور اس وقت سے پہلے زیور کی مالکہ نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے استعمال کے لیے دیا ہو ویسے نہیں پھر بعد میں مالکہ ہو گئی اور جو سرکاری طور پر ان کے ہزبینڈ کو جو فرن وغیرہ ان کے ذریعے ان کی وجہ سے ان کو ملا ہے یہ کہتی ہیں کہ میں سال پورا ہونا مجھے معلوم نہیں تھا لیکن میں نے ان کی زکاة نکال دی تھی تو کیا حکم شرع ہوگا تو بہتر ہے نکال دی بہت اچھی بات ہے غریب کا بھلا ہو گیا اب جو ہے وہ آپ سال کا حساب کر کے رکھیں یعنی جب بھی آپ کے پاس ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر مال جمع ہو گیا اس اسلامی تاریخ کو مہینے کو وقت کو نوٹ کر لیں اور پھر آپ سال بھر کا حساب کریں جو پہلے ہو گیا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے باعث سے برکت رہے گا ایک یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں الرجک ہو جاتی ہے ڈروپس تو نہیں ڈال سکتے لیکن کیا پانی کے چھیٹے ہلکے سے مار سکتے ہیں تو جی بلکل مار سکتے ہیں کیونکہ حالت وضو میں بھی جب آنکھیں دھوتے ہیں تو پانی تو بہرحال اندر پہنچی جاتا ہے اور پانی بہت موٹا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے یہ اندر اترتا نہیں ہے ڈروپس جو ہیں وہ بہت ہی تھین ہوتے ہیں باریک ہوتے سے وجہ اتر جاتے ہیں اور آنکھ کی اکثر یادت ہے کہ جب اس میں غیر مانوس چیز آتی ہے تو فوراں پانی چھوڑتی ہے تاکہ وہ آنکھ سے باہر ہی نکل جائے تو عموماً اندر جاتا نہیں ہے پانی اس لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مریض کو اٹیک ہونے لگا تو اس نے اس خوف سے کہ شاید اٹیک ہو جائے گا روزہ توڑ دیا ہو تو اس پہ قضا ہے یا کفارہ ہے دیکھیں جب بھی کچھ اس قسم کی صورتحال ہے کہ اگر اٹیک کا ویڈ کرتے اور آ جاتا اور بہت زیادہ حالت بگڑ جاتی تو حفظ ماتقدم کے طور پر وہ بلکل توڑ سکتے ہیں اور اس میں صرف قضا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا